بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں محمد فراس خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد فراس خٹک یوٹیوب چینل فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج آپ کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئل اینڈ گیسڈ ڈیویلمنٹ آتھارٹی کی جانب سے بہت ہی شاندار جوبز کا اعلان کر دیا گیا ہے فرنڈز اگر ہم سب سے پہلے اس میں ایج لیمٹ کی بات کریں تو فرنڈز وہ پنتالی سال تک ہے اور اس کی جو لاسٹ جیٹ فار اپلائے کی ہے وہ سترہ اگست دوہزار بیس ہے تو فرنڈز اس کی جو باقی کمپلیٹ انفرمیشن ہے کہ آپ نے اس کی ایڈویٹائزمنٹ کہاں سے دیکھنی ہے اور اس کا آپ نے فارم کہاں سے ڈانلوڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو کہاں سبمیٹ کروانا ہے تو فرنڈز یہ جو کمپلیٹ انفرمیشن ہے وہ میں آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فرنڈز آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن مل سکے فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو جوب سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو فرنڈز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے فرنڈز سب سے پہلے آپ نے اپنے انٹرنیٹ براؤزر پر آنا ہے اس میں فرنڈز آپ نے سرٹ کرنا ہے smartjobs.p کے فرنڈز آپ کو اس ویب سائٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو فرنڈز آپ اس پر کلک کر کے ڈریکٹ اس ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس ٹیم میرے ماؤس کا کرسر موجود ہے oil and gas development company job 2020 فرنڈز آپ نے اس لنک پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی فرنڈز آپ اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو اس کی جو complete advertisement ہے وہ آپ کے سامنے open ہو جاتی ہے فرنڈ یہاں پر آپ اس کی جو complete advertisement ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈ یہاں پر آپ سب سے پہلے اس کی جو position ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پر جو position ہے اس کا نام ہے desert operator اس کے بعد فرنڈ اس کی جو qualification and experience ہے وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ metric with htv lessons metric کے ساتھ آپ کے پاس htv lessons ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کا 5 سال کا experience ہونا چاہیے اس کے بعد فرنڈ یہاں پر آپ اس کی جو age limit ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں 45 سال تک ہے اس کے بعد فرنڈ دوسرے نمبر پر جو position ہے اس کا نام ہے crane operator اس میں بھی جو minimum qualification ہے وہ metric ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس htv license اور 5 سال کا experience ہونا چاہیے اور اس کی بھی جو age limit ہے وہ 45 سال تک ہے اس کے بعد فرنڈ تیسرے نمبر پر جو position ہے اس کا نام ہے fire lorry operator اس میں بھی جو minimum qualification ہے وہ metric ہے لیکن آپ کا جو metric ہے وہ science کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ بھی آپ کے پاس htv driving license اور آپ کے پاس 5 سال کا experience ہونا چاہیے اور اس کی بھی جو age limit ہے وہ بھی 45 سال تک ہے اس کے بعد فرنڈ چوتھے نمبر پر جو position ہے اس کا نام ہے driver فرنڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی metric والے کو ترجیح دی جائے گی اور اس میں بھی آپ کے پاس htv driving lessons اور 5 سال کا minimum experience ہونا چاہیے اس کے بعد فرنڈ اس کی جو age limit ہے وہ بھی 45 سال تک ہے فرنڈ آپ نے اس ایڈ ویٹائیمنٹ کو اچھی طرح read کر لینا ہے read کرنے کے بعد فرنڈ آپ نے جس بھی post کے لیے apply کرنا ہے فرنڈ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کسی بھی post کے لیے کیسے apply کرنا ہے فرنڈ یہاں پر آپ note میں 8th نمبر پر دیکھ سکتے ہیں post applied for should be clearly mentioned on envelope کہ آپ نے جس بھی post کے لیے apply کرنا ہے آپ نے envelope کے اوپر اپنا جو post name ہے وہ لازمی mention کرنا ہے اس کے بعد فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں application completed یعنی application form available on website www.ogdcl.com in all respect providing name, father name, date of birth, domicile, details of academics یع qualification, training and professional experience period with dates, designation and name of the organization worked in supported by relevant documents along with a copy of cnic and passport size photograph be sent latest by 17 August 2020 to the address given below فرنڈ آپ نے جس بھی post کے لیے apply کرنا ہے فرنڈ آپ نے اس ویب سائٹ سے اس کا فارم download کرنا ہے اور download کرنے کے بعد فرنڈ آپ نے یہ والے تمام ضروری documents attach کر کے یہ نیچے والے address پر اس کو by tca سے by dark بھیجوا دینا ہے تو فرنڈ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس ویب سائٹ سے اس کا جو فارم ہے وہ کیسے download کرنا ہے تو فرنڈ اس کے لیے آپ نے یہ والی ویب سائٹ کا نیم دوبارہ سے اپنے براؤزر میں search کرنا ہے www.ogdcl.com فرنڈ آپ نے اس ویب سائٹ کو search کر لینا ہے فرنڈ جیسے ہی آپ اس کو search کریں گے تو OGDCL کی جو official ویب سائٹ ہے وہ آپ کے سامنے open ہو جائے گی فرنڈ یہاں پر جہاں اس ٹیم میرے mouse کا cursor موجود ہے carriers والے button پر فرنڈ آپ نے click کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس پر click کرتے ہیں فرنڈ یہاں پر آپ کے سامنے کچھ مزید option آ جاتے ہیں تو فرنڈ آپ نے jobs پر click کر لینا ہے جیسے ہی فرنڈ آپ jobs پر click کرتے ہیں تو فرنڈ اگرہ کی جانب سے جو 2020 کے لیے نئی اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے تو فرنڈ وہ یہاں پر آپ تمام اسامیاں دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈ یہاں پر آپ سب سے پہلے اس کا جو title ہے وہ دیکھ سکتے ہیں qualification, experience, age limit, opening date اور closing date تو فرنڈ آپ نے advertisement میں سے جس بھی post کے لیے apply کرنا ہے تو فرنڈ آپ اس کے سامنے download کا option دیکھ سکتے ہیں فرنڈ آپ نے اس کا جو form ہے وہ download کر لینا ہے فار ایزمپل میں یہاں پر کسی بھی post کے form پر click کرتا ہوں فرنڈ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے open ہو گیا ہے فرنڈ یہاں سے آپ نے اس کو download کر لینا ہے download کرنے کے بعد فرنڈ آپ نے اس کا print نکال کر اس کو fill کرنا ہے فرنڈ یہاں پر آپ نے اس کو fill کیسے کرنا ہے ویڈ لگانی ہے اس کے بعد فرنڈ آپ جس پوسٹ کے لیے apply کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے جتنی age limit مانگیا ہے فرنڈ اگر آپ کی age limit اتنی ہے تو فرنڈ یہاں پر آپ نے اپنی وہ age limit لکھنی ہے اور اس کے بعد فرنڈ آپ نے b والے option میں آپ جس پوسٹ کے لیے apply کر رہے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے جتنی qualification اور experience مانگا ہے اگر وہ بھی آپ کے پاس ہے فرنڈ یہاں پر آپ نے tick لگا لینا ہے tick لگانے کے بعد فرنڈ آپ نے اپنی personal information دینی ہے personal information میں سب سے پہلے فرنڈ آپ advertisement میں سے جس بھی پوسٹ کے لیے apply کر رہے ہیں تو فرنڈ آپ نے post applied for کے سامنے والے box میں اپنی post کا name لکھنا ہے post name لکھنے کے بعد فرنڈ آپ نے name والے box میں اپنا full name لکھنا ہے اس کے بعد فرنڈ آپ نے اپنا father name لکھنا ہے father name لکھنے کے بعد فرنڈ یہاں پر آپ نے date of birth لکھنی ہے date of birth لکھنے کے بعد فرنڈ اب آپ نے اپنا religion یعنی مذہب لکھنا ہے ریلیجن لکھنے کے بعد فرنڈ اب یہاں پر آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد فرنڈ آپ نے پلیس آف ڈومی سیل میں سب سے پہلے اپنے پروینس کا نیم لکھنا ہے کہ آپ کا جو ڈومی سیل ہے وہ کس صوبے کا ہے اس کے بعد فرنڈ یہاں پر آپ نے اپنا ڈسٹرک یعنی زلے کا نیم لکھنا ہے کہ آپ کا جو ڈومی سیل ہے وہ کس زلے کا ہے اس کے بعد فرنڈ یہاں پر آپ نے اپنا پریزنٹ یعنی پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے جہاں پر آپ اس ٹیم رہائش پذیر ہیں اس کے بعد فرنڈ اگر آپ کے پاس ای میل ہے تو فرنڈ یہاں پر آپ نے اپنی ای میل لکھنی ہے اس کے بعد فرنڈ اگر آپ کے پاس کوئی پی ٹی سی ایل یا ٹیلی فون لینڈ لائن نمبر ہے تو فرنڈ یہاں پر آپ نے وہ لکھنا ہے ٹیلی فون نمبر لکھنے کے بعد فرنگ یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنے کے بعد فرنگ اب آپ نے نیکس ٹپ میں اپنی کوالفکیشن لکھنی ہے کوالفکیشن میں فرنگ آپ ایڈوٹائزمنٹ میں سے جس بھی پوسٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اس کے لئے جتنی بھی کوالفکیشن ریکوائیڈ ہے تو فرنگ یہاں پر آپ نے وہ کوالفکیشن منشن کرنی ہے سب سے پہلے اگر آپ میٹرک کی بیس پر اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنا ڈگری نیم میٹرک لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے جو میجر سبجیکٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے وہ مینشن کرنے ہیں اور آپ نے جس سال اپنی جو ڈگری ہے وہ کمپلیٹ کی ہے یہاں پر آپ نے اپنا پاسنگ یئر لکھنا ہے پاسنگ یئر لکھنے کے بعد آپ نے اپنے ریزلٹ ڈیکلریشن ڈیٹ لکھنی ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ کس ڈیٹ کو آیا تھا اس کے بعد آپ نے جس بھی بورڈ یا یونیورسٹی سے اپنی جو ڈگری کمپلیٹ کی ہے یہاں پر آپ نے اپنی یونیورسٹی یا بورڈ کا نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ کی جو بھی ڈیویزن یا جو بھی سی جی بھی بنتی ہے تو یہاں پر آپ نے وہ لکھنی ہے اس کے بعد اگر آپ جس پوسٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اس کے لئے مزید کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے وہ بھی سیم آپ نے اسی طرح مینشن کر دینی ہے اس کے بعد فرنڈ اب باری ہے ایکسپیرینس کی تو فرنڈ ایکسپیرینس میں آپ ایڈوٹائزمنٹ میں سے جس بھی پوسٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اس کے لئے جتنا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے تو فرنڈ یہاں پر آپ نے وہ مینشن کرنا ہے تو فرنڈ ایکسپیرینس لکھنے میں فرنڈ سب سے پہلے آپ نے اپنا ارگنیزیشن نیم لکھنا ہے کہ آپ نے کسے دارے میں کام کیا ہے یا کر رہے ہیں اس کے بعد فرنڈ یہاں پر آپ نے اپنا پیریٹ ڈیٹ کہ آپ نے کس طریق سے سٹارٹ کیا تھا اور کس طریق کو آپ کا اینڈ ہوا ہے پیریٹ ڈیٹ لکھنے کے بعد فرنڈ اب آپ نے اپنا فیلڈ آف ورک لکھنا ہے فیلڈ آف ورک میں فرنڈ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کس فیلڈ سے ریلیٹڈ جوب کرتے تھے فیلڈ آف ورک لکھنے کے بعد فرنڈ جب آپ نے اپنا designation mention کرنا ہے کہ آپ جس ادارے میں کام کر رہے تھے تو وہاں پر آپ کا جو post name یا آپ کا جو عہدہ ہے وہ کیا تھا وہ لکھنے کے بعد فرنڈ اگر آپ کے پاس کوئی مزید experience ہے تو فرنڈ وہ بھی یہاں پر آپ نے اسی طریقے سے mention کر دینا ہے اس کے بعد فرنڈ یہاں پر آپ کو جو نیچے signature کی لینڈ نظر آ رہی ہے تو فرنڈ یہاں پر آپ نے اپنے signature کرنے ہیں signature کرنے کے بعد فرنڈ جب آپ نے اپنی advertisement میں دوبارہ جانا ہے تو فرنڈ یہاں پر آپ کو جو نیچے documents نظر آ رہے ہیں تو فرنڈ آپ نے ان کو اس فارم کے ساتھ attach کر کے اور آپ کو یہاں پر جو last date نظر آ رہی ہے 17 اگرس 2020 فرنڈ آپ نے اس date سے پہلے پہلے یہ جو نیچے آپ کو اس کا address نظر آ رہا ہے oil and gas development company limited head office jenah avenue blue area اسلام آباد پاکستان فرنڈ آپ نے اس address پر اس کو 17 اگرس 2020 سے پہلے پہلے by tcs یا by dark بجوا دینا ہے فرنڈ مزید اس job سے related اگر آپ کے معنی میں کوئی بھی question ہے تو فرنڈ وہ آپ مجھے نیچے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں فرنڈ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد